وَحَا كَعَبَاتِ عَلَىٰ رَزِيرَتِ كِي وَحَا كَعَبَاتِ عَلَىٰ رَزِيرَتِ كِي وَحَا كَعَبَاتِ عَلَىٰ رَزِيرَتِ كَي وَحَا كَعَبَاتِ عَلَىٰ رَزِيرَتِ كَي خیر و برکت الحاج الحافظ المفتی شاہ امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمن سے نسبت پچیس سفر المظفر کو آپ کا عصر منایا جاتا ہے اس نسبت سے یہ سلسلہ رباعیات رضا لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آئیے اس سلسلے کی اچھے اچھی نیتیں ہم کچھ کر لیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے یاد رہے کہ اچھی نیت نہ ہو تو نیک عمل کا بھی فواب نہیں ملتا اور جتنی زیادہ اچھی نیتیں کریں گے عجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا تو رضا الہی کے لیے حصول سواب کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کی نیت کیجئے اور بھی بہت ساری اچھے اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں حسب حال صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلیہ و صحبہ مبارک رباعیات رضا میں سے ایک رباعی آبِ دُرِ دندان سے عدن ڈوب گیا رش کے لبِ لعلی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی دیکھ کے روئے شہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا آبِ دُر کیا ہے موتیوں کا پانی چمک دمک پیارے آقا علی صلو اللہ علیہ وسلم کے موتیوں سے زیادہ خوبصورت چمک دار مبارک دانتوں کی آب و تاب جب عدن کے موتیوں نے دیکھی تو وہ پسینے میں ڈوب گئے کیا مراد اس سے عدن کے موتی جو سفیدی میں بہت مشہور چمک دمک میں بہت مشہور ہیں آقا علی صلو اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کی چمک اس کی خوبصورتی ان عدن کے موتیوں سے کہیں بڑھ کر ہے میرے آقا علی صلو اللہ علیہ وسلم کے لبِ لعلی سبحان اللہ آپ کے غلابی ہونٹ و مبارک وہ یمن کے سرخ ہیرے سرخ عقیق سے زیادہ غلابی ہیں حسین ہیں خوبصورت ہیں اور جب ان سرخ ہونٹوں کی سرخی یمن کے لال نے دیکھی تو وہ شرمندہ ہو گیا میرے آقا علیہ السلام کے چہرے انور کے حسن و جمال کو جب دیکھا تو کیا ہوا چمن یعنی باغ جو ہے وہ شبنم کے پسینے میں ڈوب گیا شبنم کسے کہتے ہیں آس جو صبح صبح پڑھتی ہیں اس کو شبنم کہتے ہیں تو اس کو اتنا پسینہ آئے گا اس میں ڈوب گیا سبحان اللہ یعنی پھولوں سے حسین میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ ہے آقا علیہ السلام کے دندان مبارک موتیوں سے زیادہ چمکدار ہیں آقا علیہ السلام کے لبحائے مبارکہ یہ یمن کے لال جو ہیں ہیرے جو ہیں ان سے زیادہ حسین و جمیل ہیں سبحان اللہ ہمارے آقا علیہ السلام کے مبارک دانت کیسے ہیں اللہ سنن دارمی میں ہے حدیث نمبر ہے 58 آقا علیہ السلام کے سامنے کے دندان مبارک کشادہ تھے جب آپ کلام شریف فرماتے تو آپ کے مبارک دانتوں سے نور نکلتا تھا سبحان اللہ ایک تو میرے آقا نور پھر دانت بھی نور اور ان کی کھڑکیوں سے بھی نور نکل رہا ہوتا تھا قبلہ مفتی احمد یارخہ نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرآت شرع مشکات کی چھٹی جلد میں اس کی شرعہ میں فرماتے ہیں آگے والے اوپر نیچے کے چار دانت ان کو رباعیہ کہتے ہیں ان سے متصل ایک ایک دانت ثنائی کہلاتے ہیں کیلوں کو انیاب کہتے ہیں داروں کو ادراس حضور کی ثنائیہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات رباعیہ سے بلکل ملے ہوئے نہ تھے بلکہ ان کے درمیان باریک کھڑکیاں تھی یہ بھی حسن کا بہترین مرقع ہے یہ کھڑکی اوپر نیچے والے دونوں سرایاں میں تھی اور یہ نور جو آقا علیہ السلام کی گفتگو کے دوران دانتوں مبارک سے نکلتا تھا دن میں بھی دیکھا جاتا تھا مگر رات میں تو دانتوں کے اس نور سے سوئی تلاش کر لی جاتی تھی سوزنے گم شدہ ملتی تبا سم سے تیرے رات کو صبر بنانتا ہمارے آقا علیہ السلام کے مبارک دانتوں کی کیا بات ہے جن داتوں والوں کے عشق میں عالی حضرت اپنی ربائی لکھ رہے ہیں چنانچہ حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت نہائی صفحہ چمکدار اور کشادہ تھے اور تبسم کے وقت اولوں کی طرح دکھائی دیتے تھے نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ان کی آب و تاب چمک دمک سنیے مولا علی کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت نہائی تھی چمکدار تھے الخصائص القبرہ میں ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ دندان اکدس کا مسوروں جبروں کے اندر خوبصور جڑاؤ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کا جڑاؤ کمال درجہ حسین ہونے کی منا پر حسن ترتیب کا حامل تھا اور سبحان اللہ شمائل رسول میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتوگو کے وقت یوں محسوس ہوتا جیسے موتیوں کا ایک ہار ہے جو نیچے ڈھلک رہا ہے جن کے گوچے سے لچے جھڑے نور کے ان ستاروں کی نوز حط پہ لاکھوں سلام یہ سلام رضاکش ہے اللہ حضرت علی رحمت رب العزت فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنِ اقدس میں دندانِ مقدس موتیوں کی لڑیوں کی طرح پروے ہوئے تھے دات مبارک باریک آبدار ایک دوسرے سے جدہ جدہ اور ان کے درمیان باریک ریخیں تھیں دورانِ گفتوگو توسم کے وقت ان ریخوں سے نور کی شعائیں پھوٹتی دکھائی دیتی تھیں سبحان اللہ ان کی طرف ہی علیہ حضرت اس ربائی میں ان مبارک دانتوں خوبصورت دانتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور احیال علوم میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ اللہ تعالی کے تمام بندوں سے زیادہ نرم تھے نازک تھے خاموشی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک نہائیت ہی لطیف اور شگفتہ محسوس ہوتے یہ کیسے ہونٹ ہیں جن کے بارے میں سلام رضا میں آلہ حضرت لکھ رہے ہیں پتلی 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 گلے قدس کی پتیاں اُن لبوں کی نزاکت پہ لکھ سلام یعنی محبوب خدا یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہہ مبارکہ ایسے نرم و نازو کے ایسے حسین و جمیل ہیں کہ گویا کے جنت کے باگ کے کسی پھول کی پتیاں ہیں سبحان اللہ وہ گل ہے لبہہ اینا سوگل کے ہزاروں جھڑتے ہے پول جن جن سیسے کلاب شن میں دیکھ تھے بل 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 یہ دیکھ بل شن شن گلا بل ہی ہیں یہ بھی علیہ وسلم کشہ ہے اس میں علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے لبہہ مبارکہ وہ گل ہیں کہ ان سے پھول جھڑتے ہیں اے بل بل اے پھولوں کے عاشق بل بل تُو نے باغ میں گلاب دیکھا ہے نا گلشن میں گلاب دیکھا ہے نا یہ دیکھ میرے آقا کے لبہہ مبارکہ ایسا پھول ہیں ایسا گلاب ہیں کہ اس سے گلشن نکل رہا ہے سبحان اللہ تو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی شاعری کو استعمال کیا حمد کے لیے مناجات کے لیے ناتوں کے لیے منقبتوں کے لیے اور دیکھیں اپنی ربائی میں آپ پیارے آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت کی باتیں آپ کے مبارک دانتوں کی باتیں آپ کے مبارک ہونٹوں کی باتیں آپ کے رخ روشن کی باتیں کر رہے ہیں آلہ حضرت کی وہ کیا بات ہے ایسا لگتا ہے کہ بس جیسے ہر وقت آلہ حضرت تصور محبوب میں ڈوبے رہتے تھے وہ آلہ حضرت کا آقا علیہ السلام کی گیسوں کے متعلق کلام ہے چمن تیبہ میں سنبل جو سوارے گیسوں حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسوں اس کے مکتے میں کیا فرماتے ہیں تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح آریز پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسوں یہ تصور محبوب میں کھوئے ہوں میں آقا کی ظلفوں سے جو تیل کی بوندیں ٹپک رہی ہیں تو آلہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اے رضا یہ تیل کی بوندیں نہیں ہیں بلکہ صبح آریز پہ آقا کی رخ روشن پر صبح آریز پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسوں یہ گیسوں جو ہیں یہ ستارے لٹا رہے ہیں آقا کی رخ روشن پر آلہ حضرت کے عشق رسول کی کیا بات ہے عبرو مؤمنہ احمد رزا خان قادری رہنمائے گم کمڈا احمد رزا خان قادری صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وآلہ کیا بات آلہ رزیرت کی کہیے وآلہ کیا بات آلہ رزیرت کی